یہ ساری باتوں سے اتفاق ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب پریں ورنہ میرے موں سے چار باتیں اور نکلیں گی کل آپ کو واقعہ ہوا پتا چلا ہے کیا ہوا کتنی عزت افضائی ہو رہی ہے ملک میں ان پاکستانیوں کی اور ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں دنیا کہاں جا رہی ہے ہم اندر جا رہے ہیں ہاتھ لگا رہے ہیں دبا رہے ہیں روڈوں پر چلتے ہوئے پشاورک میں نسار چرسی تکہ جو کہ مشہور اپنے کام سے اپنے نام سے اس کا مالک پیسے کے نشے میں اتنا بولا اور اتنا پاغل ہو گیا کہ اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ پاکستان میں آنے والے سیہاؤں کی عزت کس طرح کی جاتی ہے ان سے پیار اور شفقت کس طرح کیا جاتا ہے کل کے اس واقعے میں نسار چرسی تکہ جو کہ مالک اس کا پاغل آدھمرہ آدمی وہ دو جو باہر کی ٹورسٹ تھیں ان کے ساتھ نازیبہ حرکت کرتا ہوا پکڑا گیا بلکہ پوری معاشرے کے سامنے وہ ان دونوں خواتین کے جسم کو ہاتھ لگاتا رہا اور مستیوں سے پکڑ پکڑ کے ان کی چمیاں لیتا رہا اور اپنی پاکستان کی ثقافت کو اجاگر کرتا رہا جی بلکل پاکستان کی یہ ثقافت بن گئی ہے اسپیشلی پشاور اور کے پی کے جو حضرات پیسے کے نشے میں ڈوب رہے ہیں اور مر رہے ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کی ہی وجہ سے آپ کے ملک میں ٹورزم ہے یہی خواتین جا کے بلوگ بنا کے ویڈیوز بنا کے پوری دنیا میں پاکستان کا چہرہ دکھاتی ہیں اگر آپ لوگ ان خواتین یا اس طرح کے ٹورسٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے یہی برتاؤ رکھنا ہے تو آپ کی واوا مزید بڑھتی رہی گی دنیا میں اور آپ کی شان و شوکت کے جو چرچیں ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہوں گے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اسی طریقے سے ٹورسٹ کے ساتھ اس طرح کی حرکات مزید اور لوگ بھی کریں تاکہ آگے معاشرے میں پوری دنیا کے جو ایک سسٹم ہے جو پوری دنیا کا جو ٹورزم ہے اس میں لوگ آ کر یہ بتا سکیں کہ پاکستان کے لوگ کتنے محذب اور محبت کرنے والے لوگ ہیں کہ وہ بیڈ پر لے جانے سے پہلے ہی روڈ پہ ہی عزت کو نلام کر دیتے ہیں اگر آپ کو یہ ساری باتوں سے اتفاق ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ورنہ میرے موں سے چار باتیں اور نکلیں گی بہتر یہ کہ ویڈیو کو یہیں ختم کر دیا جائے اسلام علیکم